پروگرام بریکنگ بیریئرز بس پھر تو آسمان سر پہ آگے دے گا اور آپ نے ان کے سامنے بہت کڑی ڈیمانڈز رکھ رہی ہیں تو اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو بتائے دیتے ہیں یہ کنٹری ہے پاکستان آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آئیم ایف کی ٹی موجود ہے ٹاکس کے لیے ناک سے لکیریں وہ نکلوا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے والا پروگرام اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں آئیم ایف پر جو کیا اس میں جو جو کچھ ہوا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز جمع ہو کے پی ٹی آئی اور ان کے سپورٹرز وہ امریکہ میں آئیم ایف کے آفیس کے سامنے پہنچے اور انہوں نے ایک بھربور قسم کا پروٹیسٹ کر ڈالے اور انہوں نے یہ کہا ہے پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز نے پروٹیسٹ کرتے ہوئے آئیم ایف کے آفیس کے سامنے نہ صرف آئیم ایف بلکہ ورلڈ بینک کے آفیس کے سامنے بھی پاکستان کی پولٹیکل پارٹی پی ٹی آئی جو اس کے سپورٹرز نے پروٹیسٹ کر کے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو کسی بھی صورت کرزہ نہ دیا جائے اور اگر کرزے کی بات کی جائے تو پہلے پاکستانی گارمنٹ سے یہ پوچھا جائے کہ الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تو پاکستان کی پولٹیکل پارٹی امریکہ کے اندر جس کو کہ شہباز گل نے اس پروٹیسٹ کو لیڈ کیا اور ان کے نارے جو ہیں انہوں نے جو لگائے گارمنٹ کے خلاف پاکستان کی گارمنٹ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ فوج اور آر بی چیف تک کے خلاف جو ہے وہ بینرز اٹھائی ہوئے تھے اور اس میں انہوں نے آئیم ایف کی ٹیم سے یعنی ان کے دفتر کے باہر پروٹیسٹ کر رہے تھے تو انہوں آئیم ایف سے کہا کہ نہیں آپ ان کو کرزہ نہ دیں پاکستان کو اور پہلے آپ ان سے ہی پوچھیں کہ ریگن کیوں ہوئی ہے اور اگر کرزہ دیں تو پڑی قسم کی شرائط رکھ رہیں کہ وہ شرائط یہ مانی نہ سکے چاہے میں نے سوچا کہ کہنے کی ضرورت کیا تھی آئیم ایف تو پہلے ہی جو ہے وہ کڑی شرائط رکھ چکا ہے دیکھ لیں والا پروگرام اٹھا کے مرگا شرقہ بنا دی انہوں نے کہا کہ ہاتھ آگے کریں اور پہلے سٹکس کھائیں پہلے پٹائی ہو گئی مطلب ڈانٹ تو پڑی گئی ہے تو ایسی ایسی ڈانٹ پڑی ہے یہ ٹیم کو فینانس ٹیم کو انہوں نے کہا ڈیکلیریشن کیوں نکالا آپ نے کس خوشی میں نکالا ہم سے پوچھے پہلے ابھی ہم نے کچھ کہا ہی نہیں اپنی طرف سے جو ہے وہ آپ نے دیگ تیار کر کے بانڈ بھی دی لوگوں میں تو دوسی طرف اسی ملک کے لوگ امریکہ کے دفتروں کے سامنے آئیم ایف اور ورلڈ بینک کے سامنے جا کے کہہ رہے ہیں ان کو کرزان آ دو اب وہ کس کی بات مانیں وہ تو پھنس گئے بیچارے اچھا ہو ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کا جتنا بھی ملبہ ہے نا وہ دوسری دانوں پہ کہ بھئی جو کرنا ہے تو سی ساڈے مائی باپ ہو جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے تو بھئی یہ آئیم ایف اور ورلڈ بینک آپ سے ہی کہے گا ہم نے ٹھیک اللہ لیا ہے پاکستان کا یعنی ہم جو بھی پاکستان کا کام ہے وہ ہم ہی کریں اور پھر انہی کے لوگ آ کے ہم سے یہ کہیں کہ بھئی آپ نے جو ہے یہ نہیں کرنا اس کی وجہی تو ہم جائیں کہاں جائیں تو جائیں کہاں تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ دفتر کے بعد پروٹیسٹ ہو رہا ہو گا تو کہیں ٹیبلوں کی نیچے گھز گئے ہوں گے بھائی یہ ہو کیا رہا ہے اسی کے بعد پھر خبر مجھے یہ ملتی ہے کہ پاکستان کی جو فینانس ٹیم ہے اور آئیم ایف کی ٹیم کے درمیان جو ہے بڑا ہی سخت قسم کا اختلاف بہت کانفلکٹ جو ہے وہ ایکسٹریم پہ پہنچ گیا ہے اور ابھی تک جو ہے کوئی ایشورٹی انہوں نے نہیں دی اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو پہلے ہی بانگیاں مار رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے ڈیکلیریشن خود سے ہی نکالے ہیں پہلے آپ وہ سارا کام کر لیں پھر ہم سوچتے ہیں لیکن کوششیں جاری ہیں اس سلسلے میں لیکن آپ چیک کریں آپ اندازہ کریں کہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ آپ کیا ہمسایہ ملک خیر وہ تو نائنٹیز میں انڈیا جو ہے وہ نائنٹیز میں آئیم ایف کو چھوڑ کے جا چکا ہے خالب آئیم ایف کیا ان کے سامنے حیثیت رکھتا ہے اب تو وہ یہ کہیں گے آئیم ایف کو کہ ہم آپ کو قرضہ دیتے ہیں اب تو آئیم ایف مودی سرکار کو کیا قرضہ دے گا مودی سرکار آئیم ایف کو قرضہ دے گی کہ لوگ ہم سے پیسے لے لوگ بلکہ پاکستان سے اچھے تعلقات ہوتے انڈیا کے تو انڈیا کہتا کہ چلیں ان کو پیسے ویسے دے دیں نہیں آپ کے پاس مشکل پڑھ یہ لیں ہم پیسے دیتے ان کو دے دیں یہ صورتحال ہے وہاں پر پہنچ گئے آپ کے ہمسایہ کنٹری اور آپ کہاں پر پہنچے ہیں کہ ٹیم آئی ہوئی ہے گھر کے اندر پیسہ دینے تو باہر جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ بھائی ان کو پیسہ نہیں دینا اپنے ہی کنٹری کو پیسہ نہیں دینا اچھا جہاں پر یہ چل رہا ہے صرف یہ ہی نہیں سر دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں بہت اہم کنٹری ہے وہ کہتے ہیں نا سٹریڈیجک ڈپت تو وہ جو سٹریڈیجک ڈپت ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی وہ ایسی انڈیا ایسی مطلب ہم سائی کہتے ہیں کہ وہ سٹریڈیجک ڈپت نہیں ہے ایسی یہ لوگ نارے لگاتے رہتے ہیں کچھ ہے نہیں کیا ہے لیں اڈے چاہیے ہوتے ہیں تو وہاں پہ نہیں جاتے کیسی باتیں کر رہے ہم لیکن اسی کے ساتھ ایک اور کام ہوا بڑی حیران کوئی کام اور وہ یہ ہوا ہے کہ ڈونالل لو صاحب جو ہے ان کو سمن کیا گیا ہے اب وہ کانگرس میں جا کر اپنی وضاحت پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ جو عمران خان فارمر پرائم انسٹر اور پاکستان انہوں نے جو سائیفر کا معاملہ اٹھایا تھا اور ان کے پر ملبا سارا ڈالا تھا اور ان کے پر الزام لگا تھا کہ جناب اس طریقے سے سائیفر بھیجا گیا ہے تو اب ان کو بھلالیا گیا ہے اور امریکی ایمان نمائندگان میں پاکستانی الیکشن اور جمہوریت پر گیرنگ ہوگی میں نے کہا نا ایسا ویسا نہ سمجھے سر سٹریڈیجک ڈیپٹ جو ہے نا اپنی جگہ پر ہے وہ جو جو ملک کے اندر والے یعنی جو حکومت بنتی ہے اس کے بعد سارے کیابنٹ بنتی ہے کام شروع ہوتے ہیں ملک کا گئی چلتا ہے تو وہ تمام جو سب کچھ ہے نا وہ دوسرے ملکوں میں جا کی ہو رہا ہے تو اب یہ جو ہے کانگریس میں جا کر ان پہ جو ہے وہ بیس مارچ کو یہ ہیرنگ ہو اور اس میں سائیفر کی جو الزامی سیاست ہے جس میں کہ ڈوناللو کے حوالے سے نام لی ہے بار بار عمران خان نے اور ان کے پر الزامات لگائے ہیں اور جو امریکی حکومتیں ان کے پر الزامات لگائے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کی ایک کٹا کھل گیا جائے تو مطلب اب تو خیر کٹا کھل کھلا کے جو ہے وہ بند بھی ہو چکا ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ سب لوگ جیل میں ہیں تو وہ پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے اس میں کتنی سچا یہ کتنا جھوٹا وہ تو خیر جو بھی پوچھیں گے سوال جواب ہوں گے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے اس میں یہ ہے کہ اس میں صرف یہی نہیں بلکہ میڈل ایسٹ سینٹرل ایزیا ایفریقہ اور پاکستان کی جو سٹویشن ہے اس کے بارے میں یہ ہیرنگ ہوگی تو صرف جو یہ بات کہی جاری کہ نہیں ان کو اس لیے بلائے گا صرف یہ پوچھا جائے گا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی ان سے پوچھا جائے گا لیکن باقی یہ جو دنیا کے حالاتیں اس کے اوپر بھی ہیرنگ ہونے جاری ہے اور اس میں جو ٹائٹل رکھا گیا ہے یہ بڑی اہمات ہے کیونکہ پی ٹی آئی امران خان کی پارٹی اور ان کے سپورٹرز اس کے اوپر بڑا ہی خوش ہو رہے ہیں یہ جو ایک سٹیپ سامنے آیا ہے کہ بھئی یہ تو ان کو بلالیا گیا ہے اور کانگریس میں ہیرنگ ہوگی تو کیونکہ اس کا جو ٹائٹل رکھا گیا وہ ہے الیکشن کے بعد کا پاکستان وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی اس وقت پریزنٹ کرنٹ سٹویشن ہے اس کے اوپر جو ہیرنگ ہوگی اس کا نام رکھا گیا ہے الیکشن کے بعد کا پاکستان جس میں پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے اس کا کیا فیوچر ہے پاکستان امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں اس کے اوپر سوال اور جواب ہوں گے بات کی جائے گی اور اس میں امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پاکستان سمیت جنوبی اور سینٹرل ایشیا ای امور کے تو ڈوناللو صرف پاکستان کے حوالے سے ہی نہیں ہے بلکہ آپ یہ جان لیجئے کہ وہ ساؤت ایجیا اور سینٹرل ایجیا اس کے تمام جو ہیں جتنے بھی ایشیوز اس کو دیکھتے ہیں اور اس لیے ان سے کافی کنٹریز کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جائے گی اس کے اوپر ایک تو پی ٹی آئی بہت خوش ہو رہی ہے اور دوسرا انڈین لابی بہت خوش ہو رہی ہے یہ اس میں لکھا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں کہا گیا ہے کہ ایک تو جو امریکہ میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ اس کے پر بہت خوش ہے اور دوسری طرف جو بھارتی لابی ہے انڈین لابی وہ بھی اس ہیرنگ کے بارے میں جو ہے اپنی کوششوں پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے کیونکہ اس ہیرنگ کے ریزلٹ کے طور پر پبلک پالیسی کے محاص پر امریکی سٹینس جو ہے اس کے بعض حصوں کو پی ٹی آئی پاکستان کی سیاست میں اپنے مقاسد کے لیے استعمال کر سکیں گے تو یعنی وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے پی ٹی آئی کو انڈین ایجنٹ بنا دی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ان کے ساتھ رل مل کے جو ہے یہ کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی تو اتنی ہے نہیں تو ملبا جو ہے دوسروں پر ڈالنا جو ہے بڑا ہی آسان کام ہے بہت آسان ہے یہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے یہ والے کام کریں ان کے اور بہت سارے طریقے ہیں وہ پھر وہ بس تو ایک ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ پھر یہ دہشتگردی ہو رہی ہے پھڑ لو ہے نان تو وہ کہتے ہیں ادھر سے انٹیلیجنس ریپورٹ آتی ہے کہ تم لوگ جو ہو یہ سپورٹ کرتے رہے ہو انڈیا کے خلاف یہ جہادیوں کو اور یہ سچ کہہ رہے ہیں اور یہ آپ کا کام ہے بند کریں ہیں اور اس کا پھر الزام جو ہے آپ کو پھر کیا کر لیتے ہیں آپ کچھ نہیں کر پاتے آپ سنتے ہیں اور پوری دنیا جو ہے لانت ملامت کرتے ہیں ان کے پاس تو یہ ہی بہت ہے سچ بتانے کے لیے جو ان کے ساتھ ہوا اتنے عرصے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو یہ ان کو کرنے کی ہاں جو اس فقت ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیونکہ رہائی کے بھی اس کے اندر جو ہیں وہ مطالبہ کیا گیا گیا کچھ بات کر لیتے ہیں روزوں کی ہیں جی اچھا روزوں کے حوالے سے نا تو ویڈیوز ہی بڑی فائرل ہو رہی ہیں وہ کوئی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وضوک کیا ہوا تو وضوک کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے تو وہ تو ایسی صورتحال ہے اور ایسی باتیں ہیں کہ میں یہاں پر آپ کو بتائی نہیں سکتی بڑی گندی باتیں ہیں مطلب گندی باتوں سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایسی سی انہوں نے نام لی کہ کیا ہمیں آپ کو بتاؤں لیکن اس میں ایک سوال اور کیا جا رہا ہے کہ کیا رمضان میں ازان فجر کے ختم ہونے تک کھاتے پیتے رہنا چاہیے تو بھئی میں کہتی ہوں کہ بھئی سلوٹ ہے آپ کو یہ کیا سوال ہے کہ روزے میں ازان فجر کے ختم ہونے تک کھاتے پیتے رہنا چاہیے مطلب ہم سائنس کے اس دور میں 2024 میں ہم پہنچ گئے اور ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ازان جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو کھانا پینا بند کر دینا چاہیے یا کہ ازان کا آخری جو ورڈ ہوتا ہے اس وقت تک ہم فٹا فٹ ٹھوس لیں فٹا فٹ کھا لیں بھئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کی آپ مسلمان ہیں کہ آپ یعنی دیکھیں ایک منٹ سے بھی کم وقفے میں ازان ختم ہو جاتی ہے ازان کتنی ہے تو وہ اس ایک منٹ میں آپ کہتے ہیں کہ یہ آخری منٹ بھی ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ازان شروع ہوئی ہے تو آپ کھانا بند کر دیں آپ کہیں بس آپ نے اس کے آخری لفظ تک کھانا ہے اور اس کے لیے آپ نے پوچھنا ہے کہ مفتی صاحب سکولر سے مولویوں سے مولوی صاحب بتائیں ذرا یہ ہم ازان شروع ہوتی ختم کر دیں صاحب ایک منٹ تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو روک لیں آخری ایک منٹ تو خوب کھانا چاہیے ہیں جی تو ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم ازان کے آخری لفظ تک کم کھاتے رہیں مجھے تو یہی سوال سمجھ آیا آپ کو کچھ اور سمجھ آیا تو ضرور رہنمائی فرمائیے گا میری جو ریکویسٹ اپیل ہوگی ہندوستان کی منسٹری اف ایکسٹرین افیر سے اور موضی سرکار سے کہ آپ پاکستان کے اندر ایک اللیگل غیر قانونی انپونسٹیوشنل چوری کی ملٹری اسٹیبشمنٹ کی بنائیوی حکومت کے ساتھ آپ ڈیل نہ کریں ٹوارڈز فیوچر بیکوز یہ ڈیل بڑی پروبلمیٹک ہوگی یہ پشمیر کا جو مسئلہ تھا پچھے پچھتر سال کا یہ اس سے زیادہ گندی ڈیل ہوگی اس سے زیادہ پروبلمیٹک ڈیل ہوگی آپ اس حکومت کو کسی بھی قسم کی سپیس پروائیڈ نہ کریں اور آپ امریکنز کو بھی یہ بات بتائیں موسیقی